اس مووی کے اندر ایک لڑکا ہے جس کا نام ہوتا ہے پر اس کو ایک چودہ سال کی لڑکی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے ان دونوں کی پیار کی بدولت ان دونوں کی خاندانوں کے اندر وہاں پر خوش آلیا جاتی ہیں دونوں ایک دوسرے کو پانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں یہ سب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو اب آتے ہیں مووی کی جانب مووی کی شروعات میں ہم ایک گیراج کو دیکھتے ہیں گیراج کے اندر وہاں پر ان کا مالک ہوتے ہیں وہ کوئی آر نہیں بلکہ پر کے ڈیڈ ہوتے ہیں وہ اس گیراج کے اونر ہوتے وہاں پر بہت سانے لڑکے ہوتے ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان لڑکوں میں وہاں پر فر بھی ہوتے ہیں دوستو پر ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے کہ کسی نہ کسی طرح وہ جلدی بڑا ہو جائیں پرک وہ تمام کام پسند رہے جو بلکل اچھے نہیں ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے وہ پرک کو پسند نہیں ہوتے ہیں بس پر سوچتے رہتے کہ کسی نہ کسی طرح وہ جلدی بڑے ہو جائیں اگلے دن ہم پرک کو اپنے پیرنس کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ ایک ہسپیٹل کے اندر آتے ہیں ہسپیٹل کے اندر وہاں پر ایک بڑا شخص ہوتے ہیں وہ کوئی آر نہیں بلکہ پر کے دادا ہوتے ہیں بیماری کے وجہ سے وہ ہر وقت ہسپیٹل میں ہیٹ مٹ رہتے ہیں دادا سے ملنے کے بعد وہ سب پار کے اندر آتے ہیں وہاں پر ایک اور فیملی ہوتی ہیں دوستو یہ فیملی کوئی آر نہیں بلکہ انکہ کی فیملی ہوتی ہیں اسی طرح پر کی فیملی کی انکہ کی فیملی کے ساتھ ملاقات وہاں پر ہو جاتی ہیں جب سب ایک ساتھ اکٹے بیٹے ہوتے ہیں پر کے دادا پر سے کہتے ہیں کیفے سے کچھ لاغ کر یہاں پر سب کو کلاو اس کے بعد پر کیفے کے پاس جاتے وہاں پر وہ انکہ کو دیکھ لیتے ہیں دوستو انکہ بہت خسرت لڑکی ہوتے لیکن وہ چودہ سال کی ہوتی یہاں پر پر آنکہ کو دیکھتے ہوئے آنکہ سے پیار کرنے لگتے ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب کی فیملی پر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کی بدولت وہ آنکہ کے ساتھ بات نہیں کر باتے ہیں کچھ دیر بعد آنکہ کی فیملی ایک جانب چلی جاتی اور پر کی فیملی دوسری جانب چلی جاتی ہے اور ان کے تاتھ وہاں پر رہ جاتے ہیں پر کی آنکہ کے ساتھ بات ہی ہو جاتی ہے اگلے دن پر اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں پر ٹیم سپین کرنے کے بعد جیسے وہ واپسی پر جا رہے ہیں راستے میں جاتے ہوئے تو بازار کے اندر وہاں پر وہ انکہ کو دیکھ لیتے ہیں انکہ اپنی چاچی کے ساتھ ہوتی ہیں پر آواز لگاتے ہیں لیکن وہ آواز نہیں سن پاتی ہیں ایک دم انکہ اپنی چاچی کے ساتھ وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انیکہ اپنے چاچی ایوہ کے ساتھ گھر کے اندر آتے وہاں پر دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں دوستو انیکہ کی چاچی ایوہ ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہیں ایوہ انیکہ کو بتا رہی ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی اچھا لڑکا نہیں ملا ہے ان کے تمام دوستوں کی شادیہ ہو گئی سب سیٹل ہو گئی لیکن وہ ابھی تک رہتی ہیں وہ بھی شادی کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے دل کی تمام باتیں انیکہ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں پھر اگلے دن ہم پرک کو دیکھتے پر اپنے دوستوں کو انیکہ کی بارے میں بتاتے ہیں ان سے ہیلپ طلب کرتے ہیں اسی طرح پرک کے تمام دوست پر کے ساتھ مل کر انیکہ کے گھر کو تلاش کر لیتے ہیں جیسے وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں تو گھر سے انیکہ کے دوست بائر اے جاتے ہیں یہ دیکھتے ہوئی برطورہ ڈر جاتے ہیں اس کے بعد انکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بازار چلی جاتی ہے رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں جیسے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کلپ کے اندر آتی ہیں کلپ کے اندر آتے وہاں پر وہ انکہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں انکہ وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اسی طرح باتو باتو میں پر اخرکار انکہ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں وہاں پر ایک ساتھ رکھتے ہیں بہت سارے باتیں کر لیتے ہیں دوستو اگلے سین میں ہم آنکہ کے پیرنس کو دیکھتے ہیں آنکہ کے ڈیڈ ایک بزنس مین ہوتے ہیں ان کی آلت اچھی نہیں ہے ان کی بزنس اچھی نہیں جا رہے اسی لئے وہ زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں ہر وقت وہ اپنی بی بی یعنی آنکہ کی مدر کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اس بات سے آنکہ بہت زیادہ پریشان ہے وہ اپنی مدر اور اپنی ڈیڈ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی ڈیڈ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں وہ ہر وقت ان کی مدر کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں جیسے آنکہ کی مدر اور فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آنکہ آتی وہاں پر خود کو تیار کر لیتی ہیں آنکہ کی چاچی جب یہ دیکھتی ہیں تو وہ سمجھ جاتی کہ آنکہ آج کسی کے پاس جا رہی ہے اسی لئے وہ خود کو تیار کر رہی ہے آنکہ خود کو تیار کر کے ایک کلپ کے اندر آتی وہاں پر وہ پر کا ویٹ کر رہی ہے ویٹ کرتے ہوئے وہاں پر ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر پھرا جاتے ہیں تو آنکہ کو غصہ آجاتا ہے کہ کیوں پر اتنا زیادہ لیٹ آ گیا ہے وہ پر کے ساتھ بات نہیں کرتی اور وہاں سے چلے جاتی ہیں پھر آگلے دن ہم آنکہ کو دیکھتے ہیں آنکہ اپنے دوستوں سے پر کے بارے میں بات کر رہے کہ وہنہوں نے کیوں غلطی کی وہنہوں نے پر کے ساتھ کیوں بات نہیں کی ہم دیکھتے آنکہ کو بھی پر کے ساتھ بیار ہونے لگا ہے اسی لئے وہ چاہتے کہ ہر وقت وہ پر کے ساتھ رہیں پھر شام کو آنکہ پر کے پاس آتی ہے وہاں پر وہ ان کے ساتھ ملتی ہیں خوب ٹیم سپین کرتے ہیں اور وہاں پر انجوائیمنٹ کرتے ہیں آگلے دن پر اپنے گیراج پر کام کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر آنکہ دی ہیں اسی طرح آنکہ پر سے ریکس کرتے ہیں کہ دونوں پارک پر چلتے ہیں اور وہاں پر گپ شپ کریں گے آخر کار پر مان جاتے ہیں اس کے بعد دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں جیسے دونوں پارک کے اندر پہنچتے ہیں وہاں پر آنکہ کے دوست پیٹے ہوتے ہیں آنکہ کے دوستوں میں سے ایک دوست ہوتے ہیں جو پر سے بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں وہ پر کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں لڑتے لڑتے ہیں پر توڑا گاہل ہو جاتے ہیں اسی طرح پر ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پر اسی لئے ناراض ہوتے ہیں کہ آنکہ وہاں پر موجود ہے وہ آنکہ کے ساتھ وہاں پر گئیں آنکہ نے اپنے دوست کو کیونی سمجھا اس بات پر پر ناراض ہوتے ہیں پر کچھ دنوں کے لئے آنکہ کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں آنکہ بھی بہت زیادہ پشتا رہی ہے کہ ونہو نے پر کے ساتھ کیوں ساتھ نہ دیا آنکہ پر کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے لگی ہیں اسی طرح وہاں پر کو مس کر رہے ہیں پر بالکل آنکہ کو اگنور کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں جیسا آنکہ اپنے گھر پر آتی وہاں پر ان کی مدر اور ان کی فدر کی لڑائی چل رہی ہیں آنکہ کے پاس صرف پر تا جو ان کو خوشی دیتا تھا اب وہ بھی ناراض ہے اس بات سے آنکہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہیں یہاں پر کچھ دن گزر جاتے ہیں آنکہ بار بار پر کے پاس آتے تاکہ وہ ان کے ساتھ بات کر سکے لیکن پر آنکہ کو اگنور کر رہے ہیں آخر کار پر سے بھی برداشت نہیں ہوتا وہ فوراں آنکہ کے پاس آتے اور ان کو گلے لگاتے ہیں اور دونوں واپس خوش ہو جاتے ہیں پھر ایک دن آنکہ پر کے پاس آتے وہ اپنے گھر پر انوائٹ کرتے ہیں جیسے پر آنکہ کے ساتھ ان کے گھر پر پہنچتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں آنکہ کے پیرنس کہی جا رہے ہیں آنکہ کی مدر پر کو اچھی طرح ویلکم کرتے لیکن آنکہ کے فادر پر سے عجیب عجیب سوالات پوچھتے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم فیوچر میں کیا کرنے والے ہو پر بتاتے ہیں ابھی تک ان کو معلوم نہیں یہ بات آنکہ کے فادر کو عجیب سے لگتا ہے اس کے بعد دونوں وہاں سے روانہ اوجاتے تو گھر کے اندر پر آرانکہ رہ جاتے ہیں دونوں وہاں پر رہنے لگتے ہیں دونوں خوب انجوائی کرتے ہیں اب ان کے پاس اچھی طرح موقع کہ دونوں وہاں پر خوب انجوائی کریں اگلی صبح جیسے آنکہ کی چاچی ایوہ گھر پر آتی ہے وہ جیسے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے پر ڈر کر کبر کے اندر چھوک جاتے ہیں آنکہ پر کے پاس آتی ہے وہ ان سے کہتے ہیں یہ میری چاچی ایوہ ہے یہ میری دوست ہے یہ تمہیں کچھ نہیں کہی یہ آخر کار پر باہر آ جاتے ہیں پھر ایوہ آنکہ کے پاس آتی ہے وہ اس کام سے منہ کرتے ہیں لیکن آنکہ کہتے ہیں وہ بھر کے ساتھ پیار کرتی ہیں یہاں پر کچھ دن گزر جاتے ہیں آنکہ کے پیرنس واپس آ جاتے ہیں آنکہ کے فادر ونہو نے اپنے آفیس میں پارٹی رکھی وہاں پر ونہو نے سب کو انوائٹ کی ہیں پر آرانکہ دونوں وہاں پر جاتے ہیں آنکہ چاہتی ہے کہ ان کے ڈیٹھ ان سے ناراض نہ ہو جائے اسی لئے دونوں اس کو اٹینڈ کرتے ہیں پارٹی کے اندر ہم آنکہ کے فادر کو دیکھتے ہیں ونہو نے بہت زیادہ پی رکھی ہیں پارٹی کے اندر عجیب عجیب ارکتے کر رہے ہیں پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں پر اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں گاؤں جاتے ہیں وہ آنکہ کو اپنے گاؤں کے لئے انوائٹ کرتے ہیں آخر کار آنکہ مان جاتی ہیں پھر کچھ دن گزرنے کے بعد آنکہ اسے گاؤں پہنچ جاتی ہیں پر وہاں پر پہنچتے ہیں انکہ کو اپنی گاؤں میں دیکھتے ہوئے تو بہت زیادہ خوش ہوتے اور ان کا ویلکم کرتے ہیں اس کے بعد دونوں کیتوں کے اندر گمتے ہیں پر انکہ کو سارے گاؤں دیکھاتے انکہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے دونوں کیتوں میں گومنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور آتے انکہ کو اپنے پیرنس کے ساتھ ملواتے ہیں پر کے پیرنس آتے ہیں انکہ کا اچھی طرح خوشاندید کرتے اس بات سے انکہ بھی بہت زیادہ اپریس ہو جاتی کہ یہ کتنی اچھے لوگ ہیں کتنی خوشحال فیملی ہیں کچھ ٹائم گھر میں رنے کے بعد پھر دونوں واپس جنگل کے اندر چلے جاتے تاکہ دونوں وہاں پر سیر سپاٹے کر سکیں شام کو جب دونوں گھر پر آتے ہیں کانا کانے کے بعد سب سونے کے لئے چلے جاتے ہیں انکہ پر کے پیرنس کے باتیں سن رہے ہیں کہ کس طرح حضب انڈ ہر وائب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں یعنی دونوں کتنے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کاش ان کے پیرنس بھی ایسے ہوتے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ان کی گھر میں بھی خوشحالی ہوتی ہیں اسی طرح پر کے پیرنس ساتھ ایک دن گھو میں پارٹی رکھ لیتے وہاں پر وہ انکہ کے پیرنس کو بھی انبائیٹ کرتے ہیں پارٹی کے رات سب وہاں پر ویٹ کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر انکہ کی مدر پہنچاتی ہیں انکہ کی مدر آتے ہیں پر کے پیرنس سے کہتے ہیں کہ ان کا ہزبینڈ یعنی انکہ کا فادر کسی کام بھی بیزی ہے اور وہ دیر سے آئیں گے اس کے بعد پارٹی سٹارٹ ہو جاتی سب وہاں پر انجوائی کرنے لگتے ہیں انجوائیمنٹ کرتے ہوئے پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پر انکہ کے فادر بھی پہنچ جاتے ہیں جیسے وہ پارٹی کے اندر آتے ہیں وہاں پر وہ پارٹی کو خراب کرنے لگتے ہیں لوگوں سے آجی باجی باتیں کرنے لگتے ہیں خیر پر کے پیرنس اس کو مینج کر لیتے ہیں پر کے ڈیڈ آتے ہیں انکہ کے ڈیڈ کو کچھ ڈرنک آفر کرتے ہیں وہ پی جاتے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں پارٹی کے دوران ہم دیکھتے ہیں پر کے ڈیڈ اور انکہ کے ڈیڈ دونوں ایک دسرے کے ساتھ بیٹھے اور وہاں پر باتیں کر رہے ہیں لیکن ہانکہ کے ڈیڈ آتے ہیں پرک کے ڈیڈ کے ساتھ بتنزی کرنے لگتے ہیں ان کا مزاگ اڑانے لگتے ہیں کہ وہ ایک سیٹی کے اندر رہتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں تم ایک ویلیجر ہو ویلیجن کے نام سے اس پر ہستے ہیں بہت جاتا پی ہونے کی وجہ سے وہ پارٹی کے اندر عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں اور سارے پارٹی کو خراب کر لیتے ہیں خیر پھر بھی پرک کے پیرنس اس سب کو ارینج کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح مینج کر رہے ہیں سارے راگ پارٹی چلتی رہتی ہیں آنکہ کے ڈیڈ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ڈپریس میں آ کر وہ جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں پھر سارے لوگ آتے ان کا پیچھا کرتے کہ کسی نہ کسی طرح وہ آنکہ کے ڈیڈ کو تلاش کر سکے وہ جنگل میں کہی بھی نہیں ہوتے ہیں جنگل کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ جنگل کے اندر وہاں پر دند ہوتی ہے دن کی وجہ سے سامنے کوئی بھی ہو وہ نظر نہیں آتا تھوڑی دیر بعد ایک شخص کو پانی کے اندر وہاں پر پارٹی والی کیپ مل جاتی ہیں سب یہ سمجھنی لگتے ہیں کہ آنکہ کے ڈیڈ نے ڈپریس میں ہا کر پانی کے اندر چلانگ ماری ہیں اور لے کے اندر خود کو مار دیا ہے تمام لوگ چلاتے اور پریشان ہو جاتے کہ آنکہ کے ڈیڈ مر گئے اسی طرح وہ سب پانی کے اندر چلانگ مارتے تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو پانی سے باہر نکال سکیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں آنکہ کے ڈیڈ وہاں پر موجود ہوتے ہیں دن کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہے وہ انہوں نے بہت زیادہ بھی رکھی اس کو سمجھ نہیں آ رہے آخر کار پر کے ڈیڈ اور آنکہ کے ڈیڈ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دونوں ایک دوسری کو ہستے ہیں اسی طرح دونوں فیملی کے درمیان دوسری وہاں پر ہو جاتی ہیں اور دونوں ہمیشہ کے لئے کٹے ہو جاتے ہیں یہ سارے کریڈٹ ہم پر آنکہ کو دیکھتے کہ ونہوں نے دونوں فیملی کو ایک ساتھ کر لیا اب ان کی فیملی میں خوشہ لیا جائے گی اور یہاں پر مووی کا اختتام ہو جاتا ہے بائی بائی ٹا ٹا